السلام علیکم شیخ میرا سوال ہے کہ بیتری کی نماز میں جو دعائے کنوت پڑھتے ہیں تو لاشت میں تبارک تربانہ و تعالیت کے بعد درود پڑھنا یعنی وصل اللہ للنبی پڑھنا یہ ثابت ہے کی نہیں ثابت ہے یہ بسکت ہے دیکھیں کنوت ویتر میں جو صحیح حدیث سے جو ثابت ہے وہ تبارک تربانہ و تعالیت تک کا سیغہ ثابت ہے اس کے بعد اور کچھ ثابت نہیں ہے تو معصور دعا کی حیثیت سے ہم کو یہیں تک پڑھنا چاہیے اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی دعا ماغنا چاہتا ہے کنوت میں کوئی اور دعا تو ماغ سکتا ہے لیکن اسے پتا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا سیغہ نہیں ہے جو معصور سیغہ ہے وہ تبارک تربانہ و تعالیت تک ہے جی بھائی جی شاید سے کہ وہ ایک اثر سے ثابت ہے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک لفت میں صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت ملتی ہے وہ کہاں تک صحیح ہے دیکھئے مجھے اس روایت کا علم نہیں ہے البتہ یہ جو ہے محققین علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو چیز ثابت ہے وہ تبارک تربانہ و تعالیت تک ثابت ہے ہو سکتا ہے وہ روایت ہو کیونکہ کئی طرح کی روایتیں ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں تو ہو سکتا ہے آپ جس روایت کا ذکر کر رہے ہوں وہ روایت بھی انہی میں سے ہو جو ضعیف ہے تو ثابت تبارک تربانہ و تعالیت تک ہی ہے نے کتاب لکھی ہے نماز کے تعلق سے تو اس میں صحیح کہا ہے صحیح نے خزیمہ ہے اس کی صحیح کہا ہے لیکن جہاں تک آپ پر رکھ رہے ہیں جہاں تک آپ بول رہے ہیں کہ وہ ضعیف ہے تو سن النسائی میں ہے تو اس لفظ کو ضعیف کہا ہے لیکن دوسری صحیح نے خزیمہ ہے اس لفظ کو ضعیف کہا ہے وصل اللہ علیہ النبی کو اس ضعیف کہا ہے سن النسائی میں لیکن صحیح نے خوزے امام میں کہا کہ یہ صحیح ہے اور یہ حضرت عمر خالق کے زمانے میں ایسا ہوا تھا حضرت عمر میں قاب امامت قرار رہتا ہے وہ نبی پر درد تو کیا اس روایت کی تصریح کیا ہے امام البانی نے جی صحیح کہا ہے واللہ مجھے نہیں اس کا علم ہے اس کی تحقیق کرنے ہوگی ممکن ہے ممکن ہے وہ اختلافی مسئلہ ہو ہو سکتا ہے بعض علماء نے اس کی تصریح بھی کی ہو ممکن ہے